آج در دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مددہ لے کر کیا ہے وہ مددہ ہے سعودی عرب سرکار کا ایک ایسا قانون جس میں آپ کو کپڑے پہننے پر یادی آپ غلط طریقے کے کپڑے پہنتے ہیں اگرت کپڑے پہنتے ہیں تو اس پر آپ کو جرمانہ لگ سکتا ہے دراصل سعودی عرب کی طرف سے ایک نیوز آئی جس میں بتایا گیا کہ شورٹس پہننے پر ایک ویکٹی پر یعنی ایک مہیلہ پر پانچ سو سعودی ریال کا جرمانہ لگایا گیا یعنی اگر بھارتی روپیوں میں اس کے قیمت آنکھی جائے تو دس ہزار روپے کا جرمانہ لگا چونکہ اس نے شورٹس پہنے ہوئے تھے پبلک پلیس پر اس کو لے کر کے باقاعدہ سعودی عرب میں ایک پورا ایک قانون ہے ایک لمبا چوڑا اس کا چارٹ ہے جس میں الگ الگ کٹیگریز ہیں جس میں پچاس سعودی ریال سے لے کر کے چھ ہزار سعودی ریال تک کا جرمانہ لگایا گیا ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ ہے کہ جو ماحول ہے وہاں کا وہ خراب نہ ہو اس کو لے کر کے دو ہزار انیس میں سعودی عرب سرکار نے ایک کورڈ بنایا تھا جس کو نام دیا گیا تھا پبلک ڈیکورم کورڈ ٹو تھاؤزن نائنٹین اس میں باقاعدہ الگ الگ کٹیگریز ہیں جس میں اگر آپ اس کا وائلیشن کریں گے تو آپ پر جرمانہ لگے گا اور اگر آپ اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے تو وہ جرمانہ اور بڑھ جائے گا اس میں چاہے وہ کپڑے پہننا ہو یا نماز کے وقت میوزک بجانا ہو یا لائن توڑنے کا بھی معاملہ ہو اور یدی آپ کہیں پر لائن میں لگے ہوئے ہیں اور آپ نے لائن توڑ کر کے آپ باہر بھاگ رہے ہیں تو اس پر بھی آپ کو پچاس سعودی ریال سے لے کر کے سو سعودی ریال تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے دراصل اگر آپ کو ہم بتائیں کہ جو پبلک سوسائٹی ہے وہاں پر جو سعودی پبلک ڈیکورم سوسائٹی ہے اس کے پور ندیشک ہیں بدر الزیانی ان کا کہنا ہے کہ اگر گھٹنوں سے اوپر کوئی بھی مہیلہ یا کوئی بھی ویکتی شورٹس پہنتا ہے تو وہ انڈیسنٹ مانے جائیں گے یعنی کہ وہ صحیح نہیں مانے جائیں گے وہ برا خراب چیز مانے جائے گی اور اس میں پانچ سو ریال تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے سعودی ریال تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے باقاعدہ اس کو لے کر کے ایک چارٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وائلیشنز ٹو پبلک ڈیسنسی اینڈ پینلٹیز باقاعدہ یہ ایک لمبا چوڑا چارٹ ہے جس میں باقاعدہ لائن توڑنے سے لے کر کے نماز کے یا آزان کے دوران اگر آپ میوزک بجاتے ہیں تو اس میں ایک ہزار سعودی ریال سے لے کر کے دو ہزار سعودی ریال تک لگ سکتے ہیں اگر آپ پبلک پلیس پر کوئی ویسی اگر حرکت کرتے ہیں اشلیل حرکت کرتے ہیں تو اس میں بار بار اگر آپ کسی آفینس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ پہ چھ ہزار سعودی ریال تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے یعنی کہ بھارتی ہے ایک لاکھ بیس ہزار روپے تک کا آپ پہ جرمانہ لگ سکتا ہے حالانکہ اس کے علاوہ اگر سعودی عرب کے قانون کی بات کی جائے تو اگر آپ کسی گیم میں ہیں اور اس گیم کی کوئی ڈریس ہے تو اس میں اس کو چھوٹ دی گئی ہے اگر آپ بیچز پر ہیں جو بیچ جو ہوتے ہیں یعنی کہ جو کنارے ہوتے ہیں سمندر کے تو اس کا الگ ڈیکورم ہے لیکن اگر آپ پبلک پلیس میں ہیں جیسے کہ آپ مال میں ہیں اسپتال میں ہیں بس اسٹینڈ پہ ہیں آپ میٹرو پہ ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ ہیں جو پبلک پلیس ہے اگر آپ وہاں پر اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرتے ہیں یا اچھے کپڑے نہیں پہنتے ہیں چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں تو آپ پر جرمانہ لگ سکتا ہے سعودی عرب سرکار نے اس کو لے کر کے باقاعدہ ایک قانون بنائے ہوا ہے اور اسی کے چلتے پانچ سو سعودی ریال کا جرمانہ ابھی چھوٹے کپڑے یعنی کہ شورٹس پہننے کو لے کر کے ایک وقتی پر لگایا گیا ہے سعودی عرب سرکار کے اس قانون کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا یہ آزادی کا انلنگن ہے یا پھر واقعی میں ماحول کو بنائے رکھنے کے لیے اس طرح کے قانون واقعی میں ضروری ہیں آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ہیں وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ